اچھے بچے اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں ملکے کھلے سنتیں بھی غم سیکھیں دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ سجد المرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرہ سے درود شریف پڑھے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچی کو آتا ہے صل اللہ آپ پڑھئے آپ کو بھی آتا ہے جانے پڑھئے مائک میں جلی جلی پڑھئے نہیں کھڑے کھڑے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ اللہ علیہ وآلہ nossos ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ تو پیارے پیارے بچو اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین آج ایک مرتبہ پھر پروڑیم لے کر آئے ہیں جس پروڑیم کا نام ہے اچھے بچے پروڑیم کونسا دیکھ رہے ہیں آپ اچھے یہاں کی بچہیں بتائیے کونسا پروڑیم ہے یہاں کی بچے بتائیں سب مل کر بتائیے پروڑیم دیکھ رہے ہیں آپ اچھے تو اچھے بچے کون ہیں اچھا بچہ کون ہیں اور آج بھی ہم آپ کو مہینوں کے نام یاد کروانے لگے ہیں آج بھی ہم تین مہینوں کے نام جو ہمارے رہے گئے تھے وہ یاد کروائیں گے شوال زیقادہ ذلحجہ شوال زیقادہ ذلحجہ یہ آخری تین مہینے ہیں شوال زیقادہ ذلحجہ ٹھیکے جی یہ چل رہا ہے مہرم کونسا مہینہ کیارہ بارہ مہینوں کے نام کس کس کو یاد ہے یہاں پر بارہ مہینوں کے نام زبردرد بچیوں کو بھی یاد ہو گئے ما شاء اللہ یہ وہ بچے ہاتھ نیجے کی دیئے یہ وہ بچے اور بچیاں ہیں کہ جو پروڑیم دیکھ رہے ہیں پروڑیم میں آ رہے ہیں تو ان کو ما شاء اللہ بارہ مہینوں کے نام مبارک یاد ہو گئے ہے تو اگر آپ کو بھی بارہ مہینوں کے نام یاد ہیں تو دو سانس میں سنا دیں محرم سفر ربی اللہ وال جللی اللہ اگر ایک سانس میں سنا دیں تو بہت اچھی بات ہے ایک سانس میں کون سنا دے گا جو چیز پکی یاد ہوتی ہے وہ ایک سانس میں آ جائے گی تو میں آپ لوگ کی جانب بھی آ رہا ہوں اور آپ نے کوئی بھی چھ ریکٹیس ہو رہی ہے تو کوئی بھی آپ نے چھ مہینوں کے اسلامی نام آپ نے ہمیں سنانا ہے تو جللی اللہ یاد کر لیجئے تین مہینوں کے نام شوال زیقادہ ذلہجہ شوال زیقادہ ذلہجہ شوال زیقادہ ذلہجہ یہ تین مہینوں کے نام بھی آپ نے یاد کرنا ہے یہ ٹوٹل ہو گئے بارہ تو بارہ مہینوں کے نام آپ نے ہمیں سنانا ہے نمبر بن محرم نمبر ٹو ربال عبیسانی جمازل اولا جمازل اخران رجب شوال جن کو یاد ہو گئے ہیں بارہ مہینوں کے نام اور اگر آپ نے بارہ مہینوں کے نام سنا دیئے تو آپ ہو جائیں گے بہت 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 اچھے بچے یا پھر بہت 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 اچھی بچی بچی ماشاءاللہ تو دو ٹائٹل ہیں آج ہمارے پر اچھے بچے اور اچھی بچی تو آپ ہمیں پویم بھی سنا سکتے ہیں نات بھی سنا سکتے ہیں مدنی مقصد بھی سنا سکتے ہیں نارے بھی لگا سکتے ہیں پروگرام ہے آپ کا جو دلچائے بولیں اور جو دلچائے سنیں تو آپ کال کر کے کوئی بھی بات ہم پہنچا سکتے ہیں کوئی اچھی بات جب کوئی بچہ ہمیں اچھی بات بتاتا ہے تو مزا آجاتا ہے کیوں اس بچے کے ذریعے دیگر بچوں کو بھی اچھی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں ناتیں تو عمومن یاد ہوتی ہیں ٹھیکے نات بھی آپ سنا سکتے ہیں جو دلچائے سنائیے ٹھیکے جی تو جلی اللی کال کیجئے اور پروگرام کا حصہ بن جائیے آئیے پروگرام کو آگی کی جانبیں بڑھاتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سٹیپ بائی سٹیپ کون آرہا ہے جی سٹیپ بائی سٹیپ میں آج آجائے دو بچے آج کون ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک مائک والا لے لیے یہ بچے آپ اپنے پاس رکھیں سیدھے آس سے سیدھے آس سے زبردست زبردست سیارے بھئی نام کیا آپ کا صادق اور دوسرے بچے کا نام محمد نوزیل محمد فزیل صادق اور محمد نوزیل کون سا بچہ جیتے گا کون سا بچہ جیتے گا صادق بھائی جیتے گا فزیل بھائی صادق بھائی طریقے کا آپ کو معلوم ہے میں چاہوں گا جلی سے آپ نمبر کے پیچھے کیا ہے ذرا یہ بھی دکھا دیں جی دکھائیے جلی اتنے سارے بچے کھڑے ہو گئے سیدھے 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 بیڈی آئیے بیڈی آئیے بیڈی آئیے نمبر ون کے پیچھے کلام نمبر ون کے پیچھے کلام نمبر ٹو بغداد نمبر تھری پور سورت پائیف خیر سکس جنتی سیون ہیٹ نائن نعمت کیا ہے نعمت ٹین حضر اصوت الیون خوشبو ٹویل حجید اس کو ذہن میں رکھیں تھوڑی دے تک یہ رہیں گے سب بچے اس کو جلی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کس نمبر کے پیچھے کیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ کو وقفہ دیا جائے گا ٹھیک ہے تو کالز بھی آپ کی انشاءاللہ زبا جل ہم پرگرام کا حصہ بنائیں گے تو کالز بھی شامل کرتے رہیں گے آپ لوگ کی طرف آ رہے ہیں یاد ہو گئے کچھ ذہن میں بیٹے ٹھیک ہے بن کر دیجئے اس کو دو بچے کھڑو جائیں بس دو بچے دو بچے باقی بیڑی ہیں چی زبردست 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 ما شاءاللہ ما شاءاللہ بیڑی ہے چلیں جی آپ کی طرف آ رہے ہیں پاک کی کتنی صورتیں نمازوں کے نام پر ہیں پہلا سوال آپ سے تین تین جواب درست ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ تین صورتوں کے نام بھی بتا دیں سور جمعہ سور جمعہ سور فجر سور عصر سور جمعہ سور فجر سور عصر جواب درست ہو چکا ہے دیکھیں تین صورتیں پیارے بچوں ایسی ہیں جو کہ دنوں کے نام پر بھی ہیں اور نماز کے نام پر بھی ہیں ٹھیک ہے جی جیسے پانچ نماز ہیں فجر زہر عصر مغرب عصر ٹھیک ہے پانچ نماز فرد ہیں لیکن جو جمعہ ہے یہ ہفتے میں ایک دفعہ پڑی جاتی ہے جمعہ آلے دن تو یہ بھی نماز ہے لیکن جمعہ کے نام پر بھی سورت ہے تو سور جمعہ کیا کہیں گے سور جمعہ سور فجر سور فجر سور فجر عصر ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اچھا جواب دی آپ نے سور فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں سات آیت ہیں آپ بیٹا یہاں بیٹی آئی ہے یہاں پر آپ سعود صاحب جلی 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 سور فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں سات آیت سات آیت ہیں جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پاک میں کتنے اسلامی مہینوں کے نام آئے ہیں مہینے کتنے 12 کس کس کو یادیں ایک سانس میں کون سنا رہا ہے ان کو دیں مائیک مائیک دیں مائیک دیں بیٹا مائیک دیا کریں فوراں دیا کریں جی معرم سفر ربی اول عبدالسان جماعہ الاول جماعہ اخر رجب شاوان رمضان شوال ذی قدا ذلعج ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست نام کیا آپ کا محمد امار وکار امار وکار ہو گئے ہیں بہت 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 اچھے بچے ماشاءاللہ زبردست زبردست اب یہ ہیں بارہ مہینے کچھ ہی کی ادائی کی بھی درست کریں لیکن چلیں یاد ہو گئے ادائی کی بھی درست کریں کتنے مہینوں کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں ایک مہینے کے نام ایک مہینہ کونسا رمضان جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن پاک میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے ستر بار ستر بار آیا ہے جواب درست ہو چکا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کی شہدادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کس نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان اللہ جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچے آپ بتائیے یہ سوال ہے عدریس علیہ السلام کہاں ہیں جنت میں جنت میں جواب دیا بچے کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب آپ سے بھی ایک سوال آپ سے بھی سوال ٹھیک ہے یہ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انا کا مزار مبارک کہاں ہیں تین اشارے آپ کے پاس نمبر ون جنت المعلہ میں جنت البقی میں یا پھر کربلا میں ان تین میں سے ایک درست ہے جنت البقی کیسے بتا جلا مائک میں پھر آگے ہو جائیے جنت البقی آپ سے سوال ٹھیک ہے آپ کو بھی تین اشارے ملیں گے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہیں جنت المعلہ جنت البقی یا مصر میں ان تین میں سے ایک درست ہے جنت المعلہ کیسے بتا جلا پتا ہے کیسے بتا ہے کہاں سے پڑا یا سنا سنا مائک میں سنا میرے بچے آپ نے ٹھیک سنا ہے جواب درست ہو چکا ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مدار مبارک کہاں ہیں بچوں رضی اللہ تعالیٰ مائلہ میں زبردست ہی کاؤز رضی اللہ تعالیٰ ملینہ سالیہ فادمہ ایک سکوڑا سے بڑھ رہیوں آئی میری دوسری کو سے آپ کو میں یوم سناؤں گے بیمکری بیمکری چونکہ سے وہ آٹکری چونکہ بولا میں نکلوں گا چونکہ بولی میں چونکہ کو غصہ آیا مکری نے بھی مو چرائیا مکری کے دل میں آیا لرنا اچھی بات نہیں میں اس کو رہا دے کوئی مکری بات نہیں بیمکری 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 زاکلہ خیرام آمین آمین وی یاکم زبردست زبردست بہت اچھے انداز سے کال کی اور چھوٹی سی بچی ہیں پیاری سی بچی ہیں کون سی بیمکری بیمکری کسے ٹکر آ گئی چھوٹے 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 ایک اور کال دیں حسن زفر قرآن شاہ کو مصطفی مصطفی منبعون صفح سید الانبی مصطفی 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 چاہیے عربی میں تھا زبردست 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 ماشاءاللہ عربی میں بھی آپ نے کلام سنایا ایک اور کال کی جانے بڑھیں گے میرا نام عبداللہ سیم میں بات پتن سے بات کر رہا ہوں مجھے عقصہ پروہ اچھے بچے بہت پسند ہیں آج میں آپ کو اپنا مقصد مصطفی سنا ہوں گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کال دیں 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 میرا نام محمد سیم لہ میں راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں آج میری آپ کے پروگرام میں ستار وی کال ہے آج میں آپ کو نات چھنا ہوں گا پروگرام موسیقی آج موسیقی آج موسیقی وہ حاشم مارکی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے جزاک اللہ حیرہ آمین آمین ویعاکم یہاں پہ کس کس کو یاد ہے کچھ سنائیں گی آپ آجائیں بھاجی آپ بھی سنائیں گی آجائیں گی مائک لے کر آئیے آپ کیا سنائیں گی کچھ یاد کیا ہے مائک دیں بھائی آجائیں آجائیں آپ بھی آجائیں آپ بھی آجائیں کیا سنائیں گی بھاجی آنکھیں بن کر کے سیدھے آسے نام کیا آپ کا فاتمہ زہرہ فاتمہ زہرہ سنائیے ایک آتا میرے سسل مارکی مدنی کونے نے تمسا کوئی رائی واللہ کوئی رائی اے نونے موجہ سمتے رسیبا اے نونے موجہ سمتے رسیبا اے خط میرے سل اے خط میرے سل چلیں ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ بھائی کو بھائی کو بھائی آپ بھی آگے آجائیں آپ بھی آگے آجائیں جلی 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 یہاں پر آئیے آپ لوگ جات کر کے آئیے سننے آئیے آپ لوگ چلیں آپ کیا پڑھیں گی چلیں اے بنا بھائی meng اے واللہ اے با غم بلی کے بچے آپ اس میں تے کیل رہے ایک بچے کو بوک لگی ماں سے بولا امی ڈی بوک لگی ایک ہانا دے امی بولی زدا رکے امی بولی ذرا رکھے تھوڑی دیر میں آتی ہوں کچھ کھانے کو راتی ہوں یاد ہے میرا کہنا پیر کے پاس کھڑے رہنا آئے جو انجان کوئی چیز اگر دیکھانے کو بلکل بھی تم نہ کھانا اس کے ساتھ نہیں جانا ماں سمجھا کر چلی گئی یہ لو میتھی دیکھ رہی بچوں سے بچوں سے جا کر بولی بولی جلو بھی جلدی 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 ماں اس گھر میں بیٹی ہے کھانا بالکل رڈی ہے بھول گئے سب ماں کی بات لوں بھی لے گئے سب کو ساتھ بچے تھے ایک کمرے میں ایک بچہ تھا سب سے تیز چکمہ دیکھے ہو گیا ریز بچے بھی چپنی چپنی چاگے بچے اوپ تھکا دیا بھائی ماں اتنے میں آپ پہنچی بچوں بچوں کی جانبت بچے بولے ساری امی ہم سے ہو گئے غلطی امی ماں بچوں کو لے گئی ساتھ نومی رہ گئی خاریات رالم ہے بچوں جو تم پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے انداز سے آپ نے یاد کی زبردست زبردست پیٹھئے دوبارہ آپ لوگ کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بتائیے کون سے نبی علیہ السلام جن کے ہاتھوں میں لوہہ نرم ہو جایا کرتا تھا باری کس کی تھی آپ کی تھی حضرت دعود علیہ السلام مائک دکھائیے لائٹ ہل رہی ہو حضرت دعود علیہ السلام آپ دونوں مائک ادھر ہون کیجئے مائک ہون کیجئے حضرت دعود علیہ السلام جواب درست ہو چکا ہے اللہ پاک نے کس نبی علیہ السلام کو پوری دنیا کی بہتشاعت عطا فرمائی تھی حضرت سلمان علیہ السلام حضرت شیست علیہ السلام کے ابو جان کا نام بتائیے میرے بچے آپ جلی حضرت شیست علیہ السلام کے ابو جان کا نام بتائیے اور کوئی نہیں بتائے گا نہیں آرہا ذہن میں آپ بتا دیں حضرت آدم علیہ السلام جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے فور کے پیچھے کیا ہے آپ سے سوال ہے پہلے بتائیے نہیں کوئی اور نہیں بتائے گا آرہے ہیں ذہن میں جنت البقی دکھائیے جی سورت جواب درست نہیں ہوا آپ بتائیے ایٹ کے پیچھے کیا ہے ایٹ جنت دکھائیے جی ایک 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 ہاتھ نہیں اب ایٹ ایٹ بولا تھا ہاتھ ایک 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 نہیں اچھا آپ ایک اچھا چلیں جی وہ تو جب بھی آپ کا درست نہیں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دو شہزادوں کے نام بتائیں جو نواسہ رسول بھی ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہ آپ نے انہا انہا کہا انہو کیا کہیں گے انہو اچھا یہ شروع میں آپ کو تھوڑی بہت پریکٹس کرنا پڑے گی اور دھیان رکھنا پڑے گا جو چھوٹے بچے ہیں کہ جب صحابی کا نام آئے گا رضی اللہ انہو اور صحابی کا نام آئے گا رضی اللہ انہا انہا تو اس چیز کا آپ نے بہت دھیان رکھنا پڑے گا دھیان رکھیں گے کیا پڑنا ہے ادھر کیا پڑنا ہے انہوے یا انہا تو آپ تھوڑا سا فوکس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں بات بیڑی آئیے زبردست زبردست آگے بڑھ جائیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ولادت کس شہر میں ہوئی یہ تو مشہور ہے کہ آپ کا مزارگاں ہیں لیکن آپ کی ولادت کہوں ہی تھی مدینہ شریف میں جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شہادت کس مقام پہ ہوئی آسان سوال کربلا میں جواب درست ہو گیا ماشاءاللہ غزوہ اہد میں کتنے صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی ستر صحابہ اکرام کی جواب درست ہو گیا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدو شعرہ کا لقب کس صحابی کو عطا فرمایا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کس کی باتاتی خود ہی باتاتے بیچ والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شابہش ہی دینی جائیے حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کا شکریہ عطا کریں جنہوں نے بتایا شکریہ عطا کریں جزاک اللہ خیرہ اور جس کا شکریہ عطا کیا جائے وہ جواب میں کہے گا آمین کیا کہے گا آمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ نماز عشاء سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام نے عدا فرمائی اللہ پاک کے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب درست ہو چکا ہے آمین جلدی سے بتانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جلدی سے بتانا ہے عید کون سے والے مہینے میں آتی ہے رمضان جواب درست ہے درست نہیں ہے جواب درست نہیں ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کس مہینے میں کون سا تہوار آتا ہے کون سی خاص بات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی شوال میں آتا ہے سوچ کے بولنا تھا نا میرے بچے جواب درست نہیں ہے نہیں ہو سکا آپ کی جانب آئیں گے یہ بتائیے شب معراج کون سے مہینے میں آتی ہے عبیل اول آپ بتائیے شابان میں ربیل اول کا آپ نے جی جواب درست نہیں ہے پہلا مہینہ کون سا اسلامی محرم آخری مہینہ زرحجہ دونوں آگے بڑھ جائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر آپ کا جواب درست ہو گیا تو آپ جیت جائیں گے مقابلہ اور اگر نہیں ہوا تو آپ کو ایک موقع اور مل جائے گا چلیں یہ بتائیے پانچ وقت کی نماز میں وطر کون سی پانچ وقت کی نماز میں وطر کی نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے کس کی باری ہے ایک مرتبہ جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے پانچ و نمازوں کی ازان و اقامت کا جواب دینے پر مردوں کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں تین کروڑ چوبیس لاکھ تین کروڑ چوبیس لاکھ جواب درست ہو چکا ہے کون پہنچا پہلے یہاں پر آپ یہ مقابلہ جیت گیا ہے آ جائیے آ جائیے تو فیصلہ ہو گیا ہے پہلی پوزیشن آسل کی ہمارے پیارے بچے محمد نزیر 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 ماشاءاللہ دوسری پوزیشن آسل کی ہمارے پیارے بچے صادق صادق بھائی ماشاءاللہ بیٹھیں بیٹھیں کون سیرن دیجئے کون میرا نامہ بھوکڑت آئی ہے میں لہور سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پروگرام اچھے بچے بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کو مندی مقصد سناوں گا مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ازا و جل کرزمانی چینل ہمارا ہمارا چینل ایک اور کال مائی نام اس کسوات آریک ام فرام امان آپ کے سوال کا جواب ہے محرم سفر ربیو روول ربیو سانی جمادیو روول جمادیو سانی کتنے نام بتا ہے چھے چلیں اچھی بات ہے چھے نام بتا ہے یہاں پر کوئی بچے ایک سانس میں سنا رہا ہے نام چھوٹے والے آپ آپ چھوٹے ہیں محرم سفر ربی اللہ ورد ربی استانی جماعتی لوبل جماعتی لولا اور جماعتی لولا جماعتی استانی اور را را جب رجب شابان رمضان اور سل کدا شوال ادھر آئیں ادھر آئیں دیکھیں یہ چھوٹے بچے ہیں کیا ہیں چھوٹے بچے ہیں اور یہ ماشاءاللہ پرگرام میں آتے بھی رہتے ہیں کچھ یاد ہو گئے ہیں آپ کو چند رہ گئے ہیں کل آپ پکا سنا دیں گے اچھا ہو جائے گا اگر آپ نے سنا دیا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا سنا رہے ہیں پھر کل آپ یاد کر کے آنا ہے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ اور کون بچہ ہے ایک سانس میں جو سنا گئے ایک سانس پھالا محرم سفر ربی اوور ربستانی جماد الاللہ جماد الاخرہ رجب شابان رمضان ذوالقاد ذوالعج ایک کتے مہینہ رہ گیا ایک رہ گیا کون سالہ شوال اب ہو گئے بارہ مہینہ ماشاءاللہ کال دیں میں آپ کے پکڑائی میں مصدی مقصد سنوں گا ہمارا مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن آپ سنا کے سرے تھے مجھے اپنی اور تاری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ ہر بچے کا اپنا سٹائل ہے ہر بچے کا اپنا ہر بچے کا اپنا انداز ہے آپ کا اپنا انداز ہے ماشاءاللہ زبردست میرے بچے کل آپ نے سنانا ہے کچھ بھی میں نے مقصد ہی سنا دیئے گا تو کل بھی آپ نے پرگرام دیکھنا ہے ہفتے میں آتا ہے چار دن کون کون سے چار دن پیر بدھ جمعیرات جمعہ نہیں آتا ہفتہ اتوار پیر جی ہفتے میں چار دن پرگرام آتا ہے اور تین دن نہیں آتا ہے ایک اور کال دیں رجب شابان رمضان رجب شابان رمضان شوال زی قادہ ذو الحجہ شوال زی قادہ ذو الحجہ شوال زی قادہ ذو الحجہ ماشاءاللہ ایک اور کال دیں پیارے پیارے عابد بابو ہم تینوں بھائی بہن ہیں ہم آج آپ کو نات سریع سنائیں گے زبر زبر میری الفتیمہ دین سے یوں ہی نہ ہی میری آقا کا روزہ مدینے میں ہے جزاق اللہ خیرہ آمین آمین وعیاء ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا انداد ہے کہ تین بہن بھائی ہیں دو بہن بھائی ہیں یا آپ کے کزن وغیر آئے ہیں سب مل کر کال کریں سب بچے مل کر کال کریں آخر میں یہ نعرہ بھی لگائیے کٹس مدنی چینل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کال دیں رجب شعبان بڑا ہم آخر میں دو رہ گئے تھے میرے بچے دو سناتے تھے پورے بارہ ہو جاتے ٹھیک ہے تو پورے آت کر لیں لیکن آپ نے ٹین نام سناے زبردست زبردست یہ ہو گئے ہیں اچھے بچے جی اگلا ہم سیگمنٹ شروع کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے ڈوٹس ملائیں تصویر بنائیں اچھے پیارے بچے اچھے پیارے بچے جی کون آئے گا بھئی تصویر ملانے کے لیے تصویر ملانے آج آئے آج سٹیپ بائی سٹیپ میں کون ہے آپ آجیں میرے بچے آپ مار کرو آپ نے بتاؤنا ہے کس چیز کی تصویر بن رہی ہے کس چیز کی تصویر بن رہی ہے 1 سے شروع کریں 1 گائیں 1 سے он لے کر جائیے ڈوٹس جباردس دکھ رہا ہے بچوں آپ کو دکھ رہا ہے جی دny لوگ ماشاء اللہ یہ پورا ملائی ہے یہاں تک ضباردس یہ آپ رہا ہے یہاں سے آجائی ہے آتا ہے بڑھائی آگے بڑھائی زبردست ماشاءاللہ 22 23 24 25 زبردست زبردست پیارے بچوں ماشاءاللہ یہ آپ کو پتا ہے یہ کسی چیز کی تصویر ہے آپ نہیں بولیں گی آپ پتائیے معلوم چل رہے چلیں جی یہ بھی ایک کسوٹی ہے بیٹھیں ہم بیٹھیں بیٹھیں آجے یہ کیارے بچوں یہ کسی چیز کی تصویر ہے ٹومیٹو دین ٹومیٹو ٹھیک ہے ٹومیٹو اور آپ کو کیا لگ رہا ہے گفران بھے آپ کو یہ کسی چیز کی تصویر لگ رہی ہے مائک میں مائک میں اورنج اورنج زبردست برابرہ لگو یہ آپ بتائیے اورنج اورنج آپ کونٹو جو گھر پہ بچے بیٹھیں آپ کو کسی چیز تصویر لگ رہی ہے اب یہ پرنٹ میں اس طرح آگئی نہیں تیاز یہ ہے خربوزہ کیا ہے لیکن لگ نہیں رہا یہ ہے خربوزہ ٹھیک ہے لیکن یہ سوچ لیں کہ یہ کسی چیز کی تصویر ہے خربوزہ خربوزہ گرمیوں کم ایک مشہور پھلے کب آتا ہی ہے گرمیوں میں خربوزہ گرمی کے مشہور پھلوں میں سے ایک پھلے خربوزہ کھایا ہوگا آپ نے کھایا آپ نے ٹھیک ہے جی ہمارے پیارے آنکھا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو پسند فرماتے تھے لائکس فرماتے تھے یہ پھل بہت ہی مزیدار اور فائدہ مند ہے یہ ہوتا ہے میٹھا میٹھا اور اگر ٹھنٹا ہو جائے تو اور مزید کھانے میں لفت آتا ہے پھاں کے بنی ہوتی ہیں کیسے پھاں کے بنی ہوتی ہیں بندہ کھائے اس کو ہاتھ سے کھاتا رہے ہیں کتنا مزہ آئے کھانے ہیں ٹھنٹا ٹھنٹا ہے اور کونسا ہے مزیدار میٹھا میٹھا ہے بچوں کا دماغ کمزور ہو تو اسے بچوں کو خربوزہ کھانا چاہیے کیا کھانا چاہیے اور جن کا دماغ اچھا ہے وہ کھائیں خربوزہ اور اچھا ہو جائے گا خربوزہ کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے کیا ہوگا دماغ تیز آپ کو جلی جلی چیزیں یاد ہو جائیں گی خربوزہ کھانے سے پیاز بھی نہیں لگتی خربوزہ کھانے سے پیاز بھی نہیں لگتی جیسے آپ اس کو چوانا شروع کرتے ہیں موں میں ڈالتے ہیں جب اس کو چوانا شروع کرتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے پانی نکلتا ہے پانی اس میں کیا ہے پانی ہے تو جیسی آپ اس کو کھاتے ہیں تو یہ پانی کا بھی کام کرتے ہیں بھوک لگ رہی ہے خربوزہ کھالیں تو بھوک ختم ہو جائے گی اور اگر پیاس لگ رہی ہے خربوزہ کھالیں پیاس ختم ہو جائے گی تو خربوزہ کھائی ہے اچھا اسی طرح بعض بچے اسی ہوتے ہیں جب وہ خربوزہ کھاتے ہیں تو وہ ایک سپون ہوتا ہے جس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں کانٹا کیا کہتا ہے اس کو جب آپ اس کے اندر پوک اگرہ لگاتے ہیں تو آپ اس طرح کھا رہے ہیں کیسے اچھا آپ تو یہوں کھا رہے ہیں آرام سے کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو چھیک بھی آ جاتی ہے کیا جاتی ہے چھیک اچھا جب چھیک آئے گی تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گردن پیچھے جاگے آگے آتی ہے آپ کھا رہے ہیں کانٹے سے اور اللہ نہ کرے آپ کو آگئی چھیک یا کوئی آپ کو کھلا رہا ہے کیا آگئی چھیک تو وہ آپ کو نقصان پجھا سکتا ہے اچھا ہاتھ سے کھائیے کیسے کھانا ہے کھانا ہے خربوزہ سربوس کیسے کھانا ہے ایپل کیسے کھانا ہے روٹی کیسے کھانی ہے چامل کیسے کھانا ہے جو ہاتھ سے نہیں کھا جا سکتی تو اس کو آپ چمچے وغیرہ سے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے کھانا آسان ہے تو ضرورت نہیں ہے چمچے کی ہاں ہاتھ سے کھانے کی عادت بنایں پہلے آپ ہاتھ دھوئیے ہاتھ دھونے کے بعد بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چمچے کھانے کی چمچے سے کھانے کی عادت بنا لیتے ہیں چمچے سے کھانے کی عادت بنا لیتے ہیں اور بات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم اگر ہاتھ سے نہیں کھائیں مدہ نہیں آتا تو ہاتھ سے کھائیں آپ کو لفظت آئے گی اور ہاتھ سے کھانا کھانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور تین انگلیوں سے کھانا سنتیں انبیاء علیہ السلام ہیں ٹھیک ہے جی تو کھانا کھاتے وقت آپ نے ان باتوں کا بدھیان رکھنا ہے اور فرمائش کرنی ہے اببو کہیں کہ بھئی کیا ہے کیا لے کر آؤں آپ کے لئے کون سا پھل لے کر آؤں تو آپ کیا کہیں گے کیا لے کر آئیں بھئی آپ کے لئے کیا لے کر آئیں کیوں خربوزہ کیوں خربوزہ کیوں ایک بہت پیاری بات تھی اس میں لکھی جو میں نے آپ کو بتائی آپ بتائیں ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کو پسند فرمایا ہے کس کو پسند فرمایا ہے خجور کھانا بھی سنت ہے تو کبھی خجور کی باری آئے گی خجور انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آج سپیشل طور پر باری ہوئی ہے خربوزے کی بارے میں ٹھیک ہے خربوزے کو آپ نے کھانا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانے غفران رضا بھی ہمارے ساتھ ہیں جو غفران رضا کیا سنا رہا ہے کیا تیاری ہے پویم ہے کون سی پویم ہے بی مکڑی تیاری ہے شروع کیسے ہو رہی ہے بی مکڑی پھر اس کے ساتھ بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی ساؤن چلائیے ساؤن چلے نہ مدھا آئے گا بی مکڑی 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 تو آپ کو مناظر بھی دکھانے لگیں سنانا اسی انداز سے جس انداز سے ریکارڈنگ ہوئی ہے آپ نے ریکارڈنگ کروائی ہے نا زبردست اب مناظر بھی دکھائیں گے مناظر کے ساتھ ساتھ آپ نے چلنا ہے ٹھیک ہے مناظر لگا کے رکھئے گا جی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ جا ٹکڑی بی مکڑی بی مکڑی چونٹے سے وہ جار ٹکڑی ہے چونٹا بولا میں نکلوں گا مکڑی بولی میں نکلوں گی دونوں بولے میں نکلوں گا میں نکلوں گی میں نکلوں گا چونٹے کو غصہ پھر آیا مکڑی نے بھی موں چڑھایا مکڑی کے دل میں پھر آیا لڑنا اچھی بات نہیں گا گر اس کو رستہ میں دے دوں کوئی مشکل بات نہیں گا سوچ کے مکڑی نے یہ بولا بھائی چونٹے آپ نکلیں چونٹے نے جب بات سری تو شرم سے کچھ اس کو بھی آیا یوں دونوں کا کام ہوا نہ جگڑانا ہوئے لڑے یوں دونوں کا کام ہوا سبق نے سبق کیا ملا اسی طرح پیارے بچوں اسی طرح کر کے پیارے بچوں پیارے بچوں ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملا کہ جب بھی لڑائی ہو جائے تو تو ہمیں دوسرے والے کو ماف کر دینا چاہیے اور اگر کوئی آپ کو رستہ نہ دے رہا ہو تو دوسرے کو رستہ دینا چاہیے لڑائی ہو جائے تو ماف کر دینا چاہیے اور دوسرے کو رستہ اگر نہ ملا تو رستہ دینا چاہیے آپ بولیں پہلے میں نکلوں گا آپ بولیں پہلے میں نکلوں گا پہلے میں نکلوں گا میں نکلوں گا نہیں آپ دوسرے کو نکال دیں آپ نکل جائیں ٹھیک ہے رستہ دینا ہے لڑائی وڑائی نہیں کرنی ہے اچھے بچے بن کے رہے ہیں جو لڑائی کرتے ہیں وہ اچھے بچے نہیں ہیں اور جو لڑائی نہیں کرتے وہ ہیں اچھے بچے ماشاءاللہ ایک اور کال دیں میں بیاری سے بات کر رہی نہیں ہوں آج میں آپ کو مہینوں کے نام بتاؤں گی محرم شفر ربیل اول ربیستانی جمادی لولا جمادیستانی ماشاءاللہ ایک اور کال دیں آج میں آپ کو پانچ پروگرام کے نام بتاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی ہے تو اس کو پروگرام کے نام یاد دوں کٹس مہتن چنل کے نئے پرانے اردو چینل کے کس کس کو یاد دیں ماشاءاللہ یاد دیں آپ لوگوں کو میں آپ لوگوں کا مقابلہ کروانے لگا ہوں ٹھیک ہے جس کو یاد دیں جلی لی نام اپنے ذہن میں لے کر آ جائے ایک اور دیں کال میرا نام محمد عثمان حیدر ہے میرے والد صاحب کا نام حبیب سلطان ہے میں راول پندی سے بوڑا ہوں اور میں آپ کو اسلامی مہینوں کے نام بتاؤں گا شبال زلقادہ زلجہ شبال زلقادہ زلجہ تین مہینوں کے نام بتائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور کال دیں میں ہوں فاطمہ تاریا مین سے نام باہر سے پیارے پیارے عابد باپو میں آجاب کو میرے اہل سنت کا ایک قول سناؤں گی کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے جزاک اللہ ہو خیرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کرنے والے کام کرو یہ سمجھ میں آیا آپ کے جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنا ہے ورنہ آپ کون سے کام کرنے لگ گائیں گے نہ کرنے والے اسکول جائیں مدر سے جائیں جس دن جو بچہ اسکول نہیں جاتا ہم بھی چھٹی کرنے ہیں چھٹی کرنے ہیں اب وہ گھر پہ کیا کر رہا ہوتا ہے الٹے الٹے کام دروازے پہ کچھ لکھیں گے ادھر کچھ لکھیں گے شرارت کریں گے کیونکہ کرنے والا کام کیا نہیں اب وہ ٹائم تو آپ چبھا فارغ ہے اب اس ٹائم میں کیا کریں گے کچھ الٹا الٹا کام ہو رہا ہوگا پھر اینڈ یہ نکلتا ہے ڈانٹ پڑھی آتی ہے جب شرارتیں بہت زیادہ ہوں تو پھر کیا ہو جاتی ہے ڈانٹ پڑھی آتی ہے اگر آپ اسکول جائیں گے ٹائم پر مدر سے جائیں گے ٹائم پر ٹوشن جائیں گے ٹائم پر یعنی جو جو آپ کے ذمہ کام ہیں آپ وہ کام کریں گے تو پھر آپ آپ اچھے بچے کلائیں گے اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ ہو جائیں گے گندے بچے خراب بچے ہو جائیں گے تو ہماری کوشش ہے یہ آپ رہیے اچھے بچے اچھے بچے اچھا بچہ کون ہے ہم ہے ہم ہے اچھا بچہ کون ہے ہم ہے ہم ہے ہی ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے فرمان سنایا یہ بچہ ہے اچھا بچہ ماشاءاللہ جی تیار ہیں آپ لوگ جی چلے کون کون آرہا ہے اس میں سلے گا پروگرام کے نام سلے ایک آپ آجائیے اور ایک کون آئے گا ایک آب آجائیے ادھر ہی خڑے ہو جائیں ادھر ہی خڑے ہو جائیں میرے بچو یہ لیجئے دونوں مائی کے لئے صبر دست ایک پروگرام کا نام ٹھیک ہے ادھر خڑے ہو جائیں سیدھے خڑے ہو جائیں ملکے خڑے ہو نا میرے بچو ملکے نام بتائیے محمد احمد رضا محمد زود رضا احمد بتائیے پوریام کا نام اچھے بچے اس طرح بولنا ہے اچھے دوسرا نام قرآن ٹائم قرآن ٹائم سنو سمجھو سیکھو سنو سمجھو سیکھو زبردست وہ کیا بات ہے وہ کیا بات ہے بڑھو کے پوریام مدنی خبریں مدنی خبریں ایک پوریام جو بہتے ہیں میں اس کا نام پہلے آنا چاہیے سب سے پہلے اس پوریام کا نام آئے گا آپ کے ذہن میں آیا بتائیں مدنی مذاکرہ ہاں جب بھی پوریام کی بات آئے گی سب سے پہلے پیر صاحب کا پوریام امیر سنت کا پوریام مدنی مذاکرہ پھر اس کے بعد دیگر پوریام چلیں جی آپ نے دو بتا دیئے دو بتانا ہے آپ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین پانچ ایک تین کتنے ہو گئے چار تو چار ہو رہا ہے ایک تین ایک تین تو چار ہو رہا ہے پرویام کا نام ہے اچھا پرویام کا نام ہے ایک کے بعد تین ملانا نہیں ہے اس کو پھر ہے پانچ ایک تین پانچ چلیں جی ماشاءاللہ آپ بتا دیں ایک نام یادِ خدا و اس کے مصطفیٰ یادِ خدا و مصطفیٰ یہ نام ہے یادِ خدا و مصطفیٰ زبردست یاد نبی سلام علیہ کا ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں ادھر آجائیں شاہ بچ دوں گا میں اس پر یہ بچہ مدنین چینل دیکھ رہا ہے یہ کب آتا ہے مجھے بتائیں یہ پروڑام یہ تو بالکل نیا پروڑام آیا ہے بھی ادھر دہر دہر زہر کے بعد یا سر سے پہلے زہر کے بعد کون سے دن آتا ہے پیچھے کڑھا ہے پیچھے پیر آپ نے یوں کہا ہے یہ کب آتا ہے یہ نیا پروڑام آیا ہے جمعہ والے دن آتا ہے یہ یادِ خدا و مصطفیٰ ماشاءاللہ یا نبی سلام علیہ کا زبردست بہت اچھا لگا آپ نے یہ نام بتایا محفل نور محفل نور کرس چینل کا زبردست محفل ناد محفل ناد محفل ناد چلیں مان لیتے ہیں جواب درست آپ کا نام زبردست زبردست بہت اچھا نام بتایا آپ نے پانچ سیکنڈ کا وقت ہوگا میرے بچے پائی پور تھری تو وان خانی علاج اور استحارہ زبردست زبردست آپ کی باری اتنے میں سوچ لیا کریں ان کی طرف میں جائے کریں فار ہفتہ بار اجتماع زبردست زبردست بہت اچھا بہت اچھا میرے بچے فائل فور تری 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 محفل نور محفل نور تو ہو گیا نا یہ تو ہو گیا جلدی تری 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 کلیں جی مائک دیجیے مائک دیجیے سیدھے ہاتھ سے میرے بچے سیدھے ہاتھ سے آپ بتائیے پہلے نمبر پر کون آئے ہیں کھڑے ہو کے جیسے آپ پہوڑام کر رہے ہیں جی نام پوچھلے ان کا نام پوچھلے ان کا نام کیا بھئی آپ کا نام بتائیں احمد رزا احمد رزا احمد رزا بتائیں بتائیں کون سے نمبر پر آئے ہیں اہلے نمبر پہ دوسرے نمبر پہ کون آیا ہے سعود رزا سعود رزا کون ہے کون ہے سعود کون ہے آپ کے بھائی بھائی ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں بڑے کتنے بڑے چالیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سعود بھائی آپ نے دوسری پوچھل احمد رزا نے پہلی پوچھل حاصل کی ہے جی ہاں ملدنین چینل کے ہی پروگرام دیکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے جی سب بچے یہاں پر آجائیے اب کچھ کالز لیجئے بڑے بچے پیچھے چھوٹے بچے بچیاں ازاری بیٹھے ہیں میرا نام ہی رہ پاتمہ ہے میرا نام آسو فاتمہ ہے ہم دونے لہو سے بات کر رہے ہیں آج ہم آسو مہینوں کے نام بتائیں گے محرم شفر ربیل اول ربیل سانی جوادل اول جمادل سانی رجب شابان رمزان شوال المکرم زل قضا زل حجہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ کتنے بچے تھے یہ دو یا ایک دو بچے ماشاءاللہ یہ دونوں بچے ہو گئے ہیں بہت 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 بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست ایک اور کال دیں میرا نام حتیق احمد ہے میں روز پنڈی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو اسلامی مینوں کے نام بتاؤں گا شوال زل کا دار زل حجہ دو نام بتائیں ماشاءاللہ پروگرام کا وقت بھی اختتام اب ہم ٹائٹل کلام پڑھیں گے اور جاتے ہیں پروگرام کو اختتام کریں گے ماشاءاللہ 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 آؤ بچوں ملکے کھلے سنتیں بھی غم سیکھیں دیکھو مزا آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے آؤ سب اچھے بچے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا